آج ہے ہمارا لیسن لیٹریچر نمبر فائف جس میں ہم بات کریں گے ہومریک اور ہیرویک پیرڈ گریگ ڈارک ایج یہ ہم لیٹریچر ون میں کور کر چکے ہیں ہسٹری آف انگلیش لیٹریچر سرسری نظر آپ کے ریویجن کے لئے ایک نظر دیکھ لیں آج ہم آغاز کریں گے اس کے پہلے کلاسیکل پیرڈ کے بارے میں اس سے پہلے ہم پری کلاسیکل پیرڈز منوان اور میسینین سیولائزیشن پڑھ چکے ہیں آج سے ہم سٹارٹ کر رہے ہیں کلاسیکل پیرڈز کلاسیکل پیرڈز 1200-455CE کلاسیکل پیرڈز پھر آج کے لیسن میں ہم کلاسیکل پیرڈز کا فرس جو ڈیوریشن ہے 1200-800BCE وہ پڑھیں گے سب سے پہلے کلاسیکل پیرڈز کے بارے میں تھوڑا سا دیکھتے ہیں یہ ڈیوریشن ہے کلاسیکل پیرڈز عمر کا تعلق سالوں سے نہیں ہوتا بعض اوقات انسان آہیں جوانی میں صدی و پرانا ہو جاتا ہے اور بعض اوقات صدی و پرانا بھی جوان رہتا ہے آج میں جس ایج کی بات کرنے جا رہا ہوں تین ہزار سال ہو گئے لیکن آج بھی ہر رائٹر ان کو فالو کرتا ہے آج بھی پلیٹو سوکریٹس اور آریسٹوٹل این شباب کی حالت میں زندہ ہے اس ایج کو گریک اور رومن اور انٹیکٹی کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کو گولڈن ایج لیٹریچر اور آرٹس میں گولڈن ایج کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اس ایج کا مشہور رائٹر جو ہے وہ جس کا آغاز ہوتا ہے ہمر ہے ایلیڈ اور آریسٹس اس کے بعد ورجل اور کچھ اور دمائی رائٹرز ہیں کیا خاص بات تھی اس ایج میں ان کی رائٹنگ میں بیلنس آرڈر اور ریزن ریزن پر مستعمل تھا جس کو بعد میں ریناسن کے بعد دوبارہ اس کو فالو کیا گیا اور اس کو بھی کلاسیکل ایج یا نیو کلاسیکل ایج کے نام سے یہ آج کیا جاتا ہے اس ایج کے نمائی ستارے جو آج بھی زندہ وجاوید ہے ہسٹری آف انگلیش کی لیٹریچر کے لحاظ سے ہمار سوکریٹس پلیٹو ہرائیس آریسٹوٹل یوریپیرز سفاکلیز انہیروڈاٹس یہ وہ نمائی ستار ہے جو آج بھی لیٹریچر کی بکس پہ ستاروں کی طرح شمک رہے ہیں آریسٹوٹل کی پویٹکس جس کو ہم لیٹریچر میں دیکھتے ہیں ٹریجری کومیڈی ہیروئی ایپیکس بہت زبردست طریقے سے اس نے انٹروڈیوز کیا ہے اور کسی انٹروڈکشن کام ہوتا جنہیں اور اس کی پویٹری جس کو بابا پویٹری بھی کہتے ہیں اس ایج کی آواز میں سٹوریز بیان کی جاتی تھی چونکہ رائٹنگ سٹائل تو بعد میں شروع ہو گیا تو وہ سٹوریز ایک جگہ اور دوسری جگہ پر اورلی بیان کی جاتی تھی اور جن کو لوگ سنایا کرتے تھے یہ تین قسم کی سٹوریز ہوتی تھی فیبلز لیجنڈ اور میٹس یہ سارے فرضی کہانیاں ہوتی ہیں یہ ان کے مختلف اقسام ہیں اور جب ہم جنر آف لٹریچر پڑھیں گے تو اس میں ان کو تفصیلا پڑھیں گے گریک یہ چار قسم کی گریکس ہیں دوارک آیانک آیالک اور ایٹک یہ توڑا سا سرسری انٹروڈکشن بھی کہا جاتا ہے اب اس کی فسٹ جو ہے فسٹ ہومر آر ہیروئک پیرٹ جو چار سو سال پر مشتمل ہے اسی کا ایک حصہ گریک ڈار کیج بھی ہومرک آر ہیروئک پیرٹ کا فسٹ ہنڈرڈ ائرز جس میں ٹروجن وار ہوئی ٹروجن وار کے تفصیلاً میڈیو بنی ہوئی ہے آپ سے گزارش ہے کہ آپ تفصیلاً سارے لیکچر سننے تو آپ کو تفصیلاً سمجھ آئی یہ ایج چونکہ وارز اور سی ٹریڈرز ٹریڈنگ ہوتی تھی تو اس لحاظ سے بہت مشہور تھا اور اس وجہ سے ہومر کی جو اپکس پوائن ہے ایلیٹ اور اڈیسے وہ وار سے وار ہیرو کی ریلیٹڈ ہے وار ہیروز جو ہیں اس سے ریلیٹڈ ہے اور اڈیسے کی کہانی ٹروجن وار میں تفصیلاً گزری ہوئی ہے تو آپ سے گزارش ہے کہ وہ دیکھ لیں باقی ایلیٹ اور اڈیسے پہ نیکس کمنگ ویڈیو میں ہم الگ الگ ویڈیو کریں گے ایلیٹ اور اڈیسی جو ہیں یہ دونوں ہومر کی اپک پوائنس ہیں اس ایج کی جو نمائیہ سورس ہے وہ ہومر اور ایلیٹ ہومر کی ایلیٹ اور اڈیسے ہیں اسی سے ہم سورس لے کے یہ چیزیں بیان کر رہے ہیں ڈارک ایج دو فیزز پر مستمیل ہے پہلے کو گریگ ڈارک ایج اور دوسرا جو ہے میڈیوال ڈارک ایج گریگ ڈارک ایج گیارہ سو سے ست سو پچاس اور میڈیوال ڈارک ایج فور سیون سکس تو وانگ زیرو ڈبل سکس سی پر مستمیل ہے آج ہم گریگ ڈارک ایج پہ بات کریں گے ٹروجن وار ٹویل ہنڈرڈ میں کے آغاز میں ہوئی اور اس میں مایسینین جوتے وہ ٹرائے پہ حملہ آئے ہوئے مایسینین نے ٹرائے کو جلا دیا اور واپس گریگ چلے گئے اس کے بعد جنگو کا آغاز ہوتا ہے اور مایسینین کا اختتام ہو جاتا ہے اس کے مطالق مختلف تیوریز کچھ کہتے ہیں کہ ڈورینز آیا اور اس نے مایسینین کو ختم کر دیا اس کی شان و شوقت ان کی بادشاہی کو ختم کر دیا اور وہ قابض ہو گئے اور یہی ڈورینز سے پھر آگے گریگ بنیاد پڑی ایکانومی کولیپس اور انوائرمنٹل کولیپس وہ بھی ان کے اختتام کی وجہ بتائی جاتی ہیں ان کو ڈارک ایج چونکہ پہلے سکرپٹ اے سکرپٹ بھی ہم نے منون اور مایسینین سیولیزیشن میں پڑھے تھے لیکن اس ٹائم پر یہ کوئی سکرپٹ اس کے آغاز میں نہیں تھی اگرچہ اس کے اختتام پر پھر رائٹنگ کا آغاز ہوتا ہے فونیشن انفویٹ کی صورت میں وہ آگے جب ہم پڑھیں گے تو اس میں ہم اس کا ذکر کریں گے اس اس دارک ایج کیوں کہا جاتا ہے ایک تو ڈورین کی انفویزن جیسے ہم نے بیان کی برونز ایج کولیپس ہو گئی منون اور مایسینین سیولیزیشن کو برونز ایج ایجین سیولیزیشن منون اور مایسینین سیولیزیشن اس کی تقسیم ہے جو پہلی ویڈیوز میں ہیں اس میں ہم نے ان کا ذکر کیا گیا اب برونز کانورٹ ہوتا ہے آئرن ایج میں دارک ایج میں پاپولیشن ڈیگریز ہو جاتی ہے جو فرٹیفائٹ سیٹیز تھی جیسے ہم نے مایسینین میں پڑھاتا وہ ختم ہو جاتی ہیں اور لوگ انہیں سیٹیز کی بجائے گاؤں میں اور سمال گروپس میں تقسیم ہو جاتے ہیں کوئی سنٹرل گورنمیٹس نہیں ہوتی اور ہر گاؤں جو ہے ہر گاؤں ایک الگ گورنمیٹ بن جاتی ہے رائٹنگ ختم ہو جاتی ہے آرٹ سیمپلیفائی ہو جاتا ہے جس طرح ہم منون اور مایسینین سیولائزیشن میں ویسیس پہ اور ڈیکوریشن پہ وال ڈیکوریٹڈ دیتے تھے وہ اس ایج میں کہیں نہیں ملتی لیکن سارا کچھ ختم نہیں ہوتا اور جیسے سہادت اسنمنٹو لکھتا ہے تم صرف خامیہ ہی دیکھتے ہو اچھائیوں پر تمہاری نگاہ کبھی نہیں پڑتی تو کا آغاز ہوتا ہے جیومیٹرک کے ابتداء ہوتی ہے جیومیٹرک کمپسز اور ویسیس پہ جیومیٹرک شکلیں بنائی جاتی ہیں آئرن اس ایج میں انٹروڈیوس ہوتا ہے آئرن ایج بھی اس کو کہا جاتا ہے دارک ایج سے پہلے مختلف قسم کے ٹرائبز تھے جو الگ الگ رہ رہے تھے اور وہ اپنی ہی زبان بولتے تھے لیکن اس چار سو سال دارک ایج میں ایک کامن لینگویج انٹروڈیوس ہو گئی گریک کامن لینگویج اور دارک ایج کے اختتام پر ایک ریٹن لینگویج بھی انٹروڈیوس ہو گئی جیسے پہلے بیان کیا گیا کہ یہ لوگ سٹوری ٹیلر تھے اور ایک ہی لینگویج استعمال کرتے تھے چونکہ وہ اورلی جاتے تھے ایک جگہ دوسری جگہ تو وہ ہی سٹوری آگے شیفٹ ہوتی تھی زندگی میں سفر زندگی کے سفر میں آنے والا اندیرہ غار موجود ہوتی ہے مگر یہ بات حسلے کے سال چلتے رہنے والے ہی جان سکتے ہیں مایوس بیڑ جانے والے نہیں اور یہیں ادھر ہو گیا ڈارک ایج کے اختتام پر ایک ایسے ایج کا آغاز ہوتا ہے جن کو آج بھی یاد کیا جاتا ہے اسی ایج سے آرکی پیرٹ یا گولڈن ایج کا آواز ہو جاتا ہے ای سی ایج کے اختتام پر ہومر انٹروڈیوس ہوتا ہے جو کہ بنیاد رکھتا ہے ٹریجڈی کا فلاسفی کا اور پویٹری کا ڈارک ایج سوسائٹی بیسیلیس آئوکس اور سلیبز پر مشتمل دی یعنی ایٹین قسم کی تقسیم تھے اس میں ڈارک ایج کے بعد آغاز ہو جاتا ہے آرٹ کا آئرن ویپر آئرن چونکہ سختہ برونس تو اس کے ویپن بنائی جاتے ہیں ٹریڈ دوبارہ شروع ہو جاتی ہے اور ایک قومیت گریگ کا جو ٹریپس تھے وہ ایک گریگ میں کانوارڈ ہو جاتے جس کو ہم آگے پڑھیں گے ہلاز ہلاز وہ اپنے آپ کو گریگ ہلاز اپنے آپ کو لکھنا شروع کر دیتے اور گریگ کا آغاز ادھر سے ہو جاتا ہے ایک دفعہ پھر زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے اب ہم پڑھتے ہیں کہ اس کے لاس ہیٹ انڈریٹ سینچری میں ہومر جو ہے وہ کون تھا ایک پویٹ تھا اندھا بلائنڈ اوریٹر جس نے ایلیڈ اور ہڈے سے دو اپک پویم لکھی ہے ایک دفعہ وارجل نے کہا کہ میرے کرٹک مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ میں ہومر سے خیال اور اشار چراتا ہوں وہ لکھتا ہے کہ اگر ایسا ہے تو وہ یہ کام خود کیوں نہیں کرتے اگر وہ ایسا کریں گے تو دلوار چھی نہ آسان ہے لیکن ہومر کے اشار اور خیال چرانا ناممکن ہے ہومر کون تھا ہومر کچھ سکالر کہتے ہیں کہ ہومر کا وجود تھا ہی نہیں لیکن ہومر نے انسان کو پہلے دفعہ ٹریجری متعارف کرائی اس کو رونا ہنسنا سکھایا فلاسفی متعارف کروائی انسان کو سکھایا کہ ہر وقت ہنسنا ضروری نہیں ٹریجری میں بھی ایک مزہ ہے اور بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ سفقلس نے اسی ٹریجری میں قومیابی کے گنڈے جار دئے ایڈی پس ریکس میں ہم دیکھتے ہیں اور یہی ٹریجری یوری پیٹس سفاکلس اور مختلف انشینٹ گریک رائٹر تیارٹر میں پھر انٹروڈیوز کرتے تھے ہرم ہرم کے ہمر کے پوئیمز آڈیسی اور ایلیرز پہلی دفعہ سات سو پچیس یعنی سات سو پچیس چیس سو پچیس تل تک پھر وہ ریٹن شکل میں آگئے اپک کا آغاز کیا اپک کیا ہوتا ہے ایک لانگ نیریٹی ہیروئک پوئیم ہوتا ہے یہ پوئیٹری کے جنر میں ہم پھر اس کو ڈسکس کریں ہمریک ویلیوز ہر معاشرے ہر سوسائٹی کی کچھ ویلیوز ہوتی ہیں جو ہمریک سوسائٹی اور اس کے ہمر کے رائٹنگ سے جو ہم ویلیوز لیتے ہیں وہ یہ چھ ویلیوز پر مجتمل ہیں اور فیکل ہیں اگر ان کو دیکھا جائے فرسٹ افال آفٹر لائف ایک پرائس اور ویلیوز تھی جو کہ بیسٹ سولجرز کو دی جاتی تھی اور وہ ان کو بیان کرتا تھا کہ کیسے بیسٹ سولجرز آنر ویلیوز کے مستحق ہوتے ہیں اس کے بعد گلوری گلوری جب کوئی ہیرو مر جاتا تھا ہیرو کے لئے ہیرو کے والد کو بھی ہیرو ہونا ضروری تھا یعنی وہ ہیروی فیملی سے تعلق رکھنے والا ہوتا ہیرو ہیرو ہوتا اور ان کی موت کے بعد ان کو گلوری دی جاتی تھی اور ان کو یاد کیا جاتا تھا جیسے آرڈیسے کو اس نے بعد میں بارہ ہزار لائن میں یا سولہ ہزار لائن میں ان کو یاد کیا آرڈیسے اور ایلیٹ میں تڑتی شیم شیم ایک اگلی قسم اگلی ایکٹ کو کہتے تھے جب کوئی دس گریس فل ایکس کرتا تھا ایکٹ اپان کر لیتا تھا تو اس کو شیم کے ذمعے میں ہوا آتا تھا اس کے بعد فیٹ فیٹ کا انٹی آئی اہم کردار ہے گریک کے آرڈس میں ہم ایڈیپس ریس میں دیکھتے ہیں ایڈیپس ریس میں دیکھتے ہیں کہ فیٹ کس طرح اہم کردار ادا کرتا ہے لوگوں کے زندگیہ بنانے اور بگاڑنے میں انسان فیٹ کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے وہ ان سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نکل نہیں پاتا پھر پر 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 ایروگنس جس کو ہم شکسپیر کے ڈراموں میں دیکھتے ہیں پر پر اس وقت سے انہوں نے اپنے رائٹنگ میں ڈال دیا یعنی مقصد کہنے کا یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہومر کو ہم ہر قسم کے شکسپیر کے رائٹنگ میں دیکھتے ہیں سب فوکلس ہیں اس میں ہم ان بیلیوز کو کسی نہ کسی حد تک دیکھ رہے ہوتے ہیں ایروگ ایج جس کو ہیلیڈک کے نام سے یعنی ہیلیڈک بھی کہتے ہیں اس کے بعد ہیلینک اور ہیلینیسٹک ایج شروع ہوتے ہیں نیکسٹ کمنگ ویڈیوز میں ہم آرڈسے اور ایلیٹ پہ بات کریں آپ سب سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں ایک ویڈیو بنانے پہ اور ایک پریزنٹیشن بنانے پہ کافی ٹائم لگ جاتا ہے تو آپ کے ایک لائک یا سبسکرائب کرنے سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے آپ سب سے گزارش ہے کہ کینڈلی سبسکرائب کریں تینک یو اللہ